ہلو فرینڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل راوبین فیشن ڈیزائنر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے سوٹ کی کٹنگ بتاؤں گا جس میں آگے اور پیچھے دونوں ہی طرح پریٹس لگائی جاتی ہیں جسے ہم ڈارٹس بھی بولتے ہیں اب دوستو آپ یہ سوچیں گے کہ اس طرح کے سوٹ کی کیا اسپیشلیٹی ہے تو دوستو اس طرح کے جو سوٹ ہوتے ہیں اکثر ہریانہ پنجاب اس طرح کے سوٹ کی کٹنگ کس پرکار سے کی جاتی ہے وہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سیکھنے کو مل ہی جائے گا اور دوستو ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے سلائے سیکھنا چاہتے ہو آپ ہمارا آن لائن سٹیچنگ کورس بھی جوئن کر سکتے ہو فل کورس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ کو سکرین کے اوپر دو نمبر دکھائی دے رہے ہوں گے ان نمبر پر کول کر کے آپ پوری کورس کی ڈیٹیلز لے سکتے ہو تو دوستو اب شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھ لیتے ہیں کچھ نیا تو فرنس آج کی جو ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو پنجابی پلیٹو والا سوٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ کپڑا ہے اور پلین کپڑا میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ دوستو آپ کو جتنے بھی مار کے آسانی سے نظر آ سکیں ٹوٹل ڈھائی میٹرے میں نے کپڑا لیا ہے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں جو میں کٹنگ کرنے جا رہا ہوں وہ ایک تیار ناپ ہے اس تیار ناپ کے انسواری میں آپ کو کٹنگ بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کریں گے آگے والے پارٹ کی آگے والے پارٹ کی کٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایک پلے کو اٹھانے اس پرکار سے یہ دیکھیں ایک ہی پلے اٹھائیں گے اور کپڑے کو اس پرکار سے سیدھا کر لیں گے اب فرنٹ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے فرنٹ والے پارٹ کی جب آپ کو کٹنگ کرنی ہے تو کپڑے کو اس پرکار سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ کتنا فولڈ کرنا ہے دوستو کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں ایک تیار ناپ سے کٹنگ کر رہا ہوں تو تیار ناپ کے انسوار جو سوٹ کا جو گھیر ہے وہ ہے اس کا 21 انچ تو سب سے پہلے جو میں نشان لگاؤں گا فولڈ کرنے کے لیے وہ لگاؤں گا 21 انچ پہ تو 21 کا آدھا کتنا ہوتا ہے 21 کا آدھا ہوتا ہے ساڑھے دس یہ ساڑھے دس انچ ہوگا اس کا گھیر اب جب سوٹ ہوتا ہے سائیڈ سے جب اس کے چاک فولڈ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے لگ بگ ڈیڈ انچ کا مارجن لیتے ہیں یہ دیکھیں ڈیڈ انچ میں نے اس کا جو مارجن لے لیا چاک کو فولڈ کرنے کے لیے تو کوئی ملا کہ اس کا جو گھیر بنے گا وہ بنے گا اس پرکار سے دیکھیں یہ جو میں نے نشان لگا ہے آپ کو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں ساڑھے دس یعنی 21 انچ اور یہ آگے اس کو چاک فولڈ کرنے کے لیے اس پرکار سے دوستو اس کو ہم ناکھوں سے پریس کر لیں گے اس کے پہلے فرنٹ والے پارٹ کی کٹنگ کریں گے اب اس پرکار سے کپڑے کو میں نے بچھا لیا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نیچے اس کو ترپائی والا بنا رہے ہو اگر آپ سوٹ بنا رہے ہو ترپائی والا تو نیچے سے آپ کو لگ بار دویاں بھی ڈھائنچ کپڑا لینا ہوگا اس پرکار سے دیکھیں ایک نشان لگا لیں سیدھا یہ جو نشان ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے آپ کو اس کو اتنا فولڈ کرنا یہ میں نے ڈھائنچ کپڑا لیا ہے اب بات کریں گے دوستو پہلے اس کا میں آپ کو تیار ناپ بتاتا ہوں کیا ہے اس کی جو لمبائی ہے تیار وہ ہے چالیس اس کا جو سینے کا ناپ ہے تیار دوستو وہ ہے ساڑے نو کم ہر ہے اس کی وہ ہے آٹھ اور اس کا جو ہپ سائز ہے وہ ہے دس انچ گھیر اس کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے وہ اس کا ایک کس انچ ہے باجو کی لمبائی ہے پانچ اور باجو کی آگے سے گلائی ہے تیرہ انچ گلہ اس کا آگے کا جو تیار ہے این ایف مطلب ہوتا ہے نیک فرنٹ وہ ہے سات انچ اور پیچھے سے جو گلہ اس کا تیار ہے وہ ہے ساڑے سات انچ اس کا ناپ میں نے لکھ لیا ہے تیار ناپ اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو لمبائی پہ آنا لمبائی چالیس ہے اس جگہ سے آپ کو لمبائی کا نشان لگا ناobia چالیس کے جگہ آپ کو لیکنا ہے ساڑے چالیس کیوں کیوکہ آدھا انچ ا Bailey Life اس کو بتاukan چندے ہوشیان جاتیس دن vier مشان لگاتا ہوں اس جگہ پہ آئے گی اس کی کمر کی shape ایک نشان دوستو آپ کو لگانا ہے یہ والا لنبائی والی جگہ سے جو اس کا hip size ہوتا ہے جہاں پہ ہم چاک رکھتے ہیں جنرل اکیس ساڑھ اکیس پہ نشان رکھتے ہیں تو آپ اکیس ساڑھ اکیس پہ رکھ سکتے ہو یہ دیکھئے یہ ہو گیا اس کا hip size کا نشان اور ایک نشان دوستو آپ کو لگانا ہوتا ہے arm hole کے لیے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کس پرکار سے آپ کو رکھنا ہے پہلے اس کا ہم تیرے کا نشان لگائیں گے تیرہ کتنا لینا ہے جنرلی دوستو کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی ایسا گلہ بناتے ہیں جو گلہ پیچھے سے ڈیپ ہوتا ہے ڈیپ کا مطلب ہوتا ہے پانچ انچ سے جب ہم کوئی گلہ بڑا بناتے ہیں تو وہ ڈیپ گلے میں آتا ہے پانچ چھ ساتھ آٹھ نو تو اس کا پیچھے سے جو گلہ وہ ساڑھے ساتھ ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے دوستو آپ کو تیرے کا ناپنے کی جورٹ ہی نہیں پڑتی کیونکہ جو تیرہ ہوتا اپنے آپ کی وہ فیل جاتا ہے تو بلکل سمپل فارمولا آپ کو چھینچ لینا تیرہ یہ دیکھئے اور یہ جو چھینچ میں نے تیرہ لیا ہے یہ ڈیپ گلے کے حساب سے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو ایسا سوٹ بنا رہے ہو جس میں کولر ہو یا پھر گلہ چھوٹا ہو یا پھر بوٹ گلہ ہو اس طرح کے جو گلے ہوتے ہیں ان میں آپ کو تیرہ کا اتنا ہی رکھنا پڑتا ہے جتنا کسی کا ناپ ہوتا ہے اس میں آپ کو تیرے کے ناپ کی جورٹ پڑتی ہے تو اس میں تیرے کے ناپ کی جورٹ ہی نہیں ہے تو جرنل ہی آپ اس پرکار چھینچ رکھ سکتے ہو اب چھینچ میں نے رکھا اس کا تیرہ اب آرم ہول نکالنے کا بلکل سمپل فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ تیرہ لیتے ہو جیسے چھینچ تیرہ لیا ہے تو یہاں سے آپ کو آدھا انچ بڑھا کر لینا ہے آپ کو کتنا چھбиہ好 χz آپ کو آپ کو بلکل سیدھا چھladہ نیشان لگانا ہے اس پرکار سے آپ عنہ نکال سکتے ہو اب چھینچ میں 17 مرد سہ لیا ہے اور 36 کی شکریہ میں ادھر سے لیا ہے اب اسے جو چھینچ غالا نشان ہے اس کو بالکل سیدھا نیچے لے کر رہا ہے اس پرکار سے اسے اس پرکار ملاؤ دیں socio اس سے جگہ سے ایک نیشان لگا لیں یہ جو اس نیشان ہوتا ہے mie आपा हम देंगे आर्मोल की गुलाई तो आर्मोल की गुलाई के लИ्ए अपको क्या करना है यहाँ से जो दूरी लेए वह लेनी है doc टीक है अब दोस्तों यहां से जो को निज्ए कि można करना है लेकिन कहां पे आप Mund on in निज्दी वह लगाना है शर्थ रची ہی لیتے ہیں اب کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو ساڑے نو اس کا جو سینے کا ناپ ہے دوستو وہ اس جگہ سے یہ دیکھیں یہ ساڑے نو ٹھیک ہے جنرل کیا ہوتا ہے جو بگنس گلتی یہ کرتے ہیں وہ سینے کا ناپ لے لیتے ہیں لیکن وہ لور بیسٹ اور اپر بیسٹ کا ناپ نہیں لیتے اس وجہ سے کہ آرمون میں جھولا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس نشان کو بلکل سیدھا لے جاتے ہیں تو یہاں سے ساڑے نو پر جو میں نے نشان لگا ہے اس نشان کا یہ ہے ناپ اس کا سینے کا ساڑے نو وہ یہاں پر لگا دیا ہے اس نشان کو کبھی بھی سیدھا نہیں لے کے جانا اس کو اپنے ہلکا سندر کی طرف لینا ہے جیسے یہاں سے ساڑے نو لیا ہے تو ادھر سے آپ اس کو اس پرکار سے ساڑے نو پر نشان لگا دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوستو یہ سلائی جو ہوتی ہے اندر اندر کی طرف چلے جاتی ہے اور اس سے کیا کہ آپ کے آرمون میں جھول نہیں آتا اب دوستو اتنا کام کرنے کے بعد نیچ جاتے کمر پہ کمر اس کی کتنی ہے آٹھ کیونکہ یہ جو سوٹ میں بنا رہا ہوں اس میں آگے اور پیچھے دونوں ہی طرف ہمیں پیٹس لگانی ہے تو یہ دیکھیں یہ تو ہوگی اس کی فکس کمر آٹھ انچ لیکن اس کے اندر ہم نے لگانی ہے پلیٹس پلیٹس یہاں پہ ہم لگائیں گے بیچ میں لیکن پلیٹس لگانے کے لیے دوستو ہمیں کیا چاہیے مارجن چاہیے اگر ہم آٹھ انچ پہ نشان لگا کے کٹنگ کر دیں گے تو پلیٹس لگا دیں گے تو سوٹ ٹائٹ ہو جائے گا تو یہ تو فکس کمر ہوگا اس کی آٹھ انچ لیکن پلیٹس کے لیے مارجن چاہیے ہمیں ایک انچ کا یہ دیکھیں ایک انچ اس میں ہم نے مارجن لے لے پلیٹس کے لیے تو اب یہ جو نشان میں نے لگایا اس نشان کو اگر ہی پلیٹس نہیں لگاتے تو ہم اس نشان کو اس نشان کے ساتھ اس پرکار سے ملا سکتے تھے لیکن دوستو ہم نے پلیٹس لگا نہیں اس نشان کو بلکل سیدھا ہی آپ کو لے کر رہنا اس پرکار سے اب آتے ہیں نیچے آتے ہیں اس کے ہپ سائز پہ ہپ سائز کا تیار کتما ہے دس یا دس ہنچ پہ نشان لگا دیں گے اس پرکار سے اور ان نشانوں کو آپ اس پرکار سے آپ اس میں ملائیں آپ سوچ رہے ہوں کہ یہاں پہ کوئی شیپ نہیں آ رہی جرنل کیا ہوتا ہے کہ ہم سوٹ بناتے ہیں اس کی کمر کا شیپ ایک الگ نظر آتا ہے لیکن یہاں پہ جو پلیٹ کی ویسے میں نے مارجن ایکسٹر لے لیا اس ویسے یہاں پہ شیپ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن دوستو یہ پلیٹ لگانے کے بعد اس کی شیپ بنے گی وہ بعد میں آپ کو پتا لگ جائے گا جب اس کی کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو پلیٹ کے نشان لگا کے دکھاؤں گا اب آتے ہیں نیچے گہرے پر گہر دوست اس کا اکیس ہے ہے تو کس کعدہ کتنا ہوتا ہے یہ ہے ساڑھے دس تو ساڑھے دس پہ میں نے نشان لگا دیا اب اس نشان کو آپ بلکل سیدھا اس پرکار سے لے کریں سکیل کی مدد سے یہ دوستو اس پرکار سے میں نے مارکنگ کر لی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی سلوپ کی یہ ہے اس کا سلوپ یہاں سے یعنی کی یہ جو تیرہ ہوتا ہے بلکل سیدھا کبھی نہیں کرتا یہاں سے آپ کو ہلک آدھا انچ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس پرکار سے دیکھیں یہ اس کو بولتے ہیں آر مول سلوپ یہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب بات کریں گے اس کی گولائی کی یہ جو نشان ہے اس نشان کو اپنے اس پرکار سے ڈیڑھ انچ والے نشان پر جا کے ملانا ہے اور اسے اس پرکار سے لے کر جائیں نیچے یہ دیکھیں اب یہ جو نشان میں لگائیں یہ دیکھیں آپ پورا نشان دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر کپڑا رکھنا ہے ایکسٹر یہ دیکھیں یہ جو ایکسٹر کپڑا ہوتا ہے دوستو یہ ہوتا ہے سوٹ کا مارجن تھکے اب یہ جو میرے نشان لگائیں اب اسی نشان کے ادھار پر آپ کو کرنی اس کی cutting اس کی cutting کریں گے اس کے بعد ہم اس کے پیچھے والے part کی cutting کریں گے اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کس پرکار سے اس میں پریٹو کے آپ کو marking کرنی ہے تو فرنس یہ دیکھیں فرنٹ والے part کی cutting میں نے کر لی ہے اب اس ہی کے ادھار پر ہم اس کے پیچھے والے part کی cutting کریں گے تو فرنتس اب دیکھیں اس کپڑو کو اپنے ایسے کی ایسے آگئے سرو�ا لینا ہے جیسے اس کو رکھیں پہلے سائیڑ میں اور اس کپڑو کو اس پرکار سے آگئے سرو셔야 لیں کیونکہ اس میں ہم نے اب قطع کرنی ہے پیچھے والے پارٹ کی فرنت والے پارٹ کی قطع ہم نے کر لیا ہے اس کپڑو کو ایسے کی ایسے آپ نے بچھا لینا ہے اب جو جو فرنٹ والا پارٹ آپ نے کاٹا ہے اس کو اس پرکار سے رکھیں اس کے اوپر بلکل برابر رکھنا ہے سیم تو سیم آپ کو اس کی کٹنگ کر لینی ہے لیکن بس ایک جگہ آپ کو ہلکا سا چینجز کرنا ہے وہ کہاں پہ کرنا ہے وہ یہ دیکھئے اس کا جو پیچھے والا پارٹ ہے آپ لیکھ سکتے ہو اس کو آپ نے بڑا کٹنا ہے لگ بگ آدھا اینچ اب آپ سوچیں گے اس کو بڑا کیوں کٹا جاتا ہے تو دوستو میں کافی ساری ویڈیوز میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ اکثر ہمیں ایک شکیت ملتی ہوگی کہ جو سوٹ کا جو گلہ پیچھے کی طرف بھاگتا ہے تو دوستو اگر آپ اس طرح سے کٹنگ کریں گے یعنی پیچھے کا جو پارٹ آدھا اینچ بڑا کٹیں گے تو جو سوٹ کا جو گلہ ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں جائے گا اب باقی سیم تو سیم کٹنگ ہو جائے گی بس آپ کو پیچھے والے پارٹ کو ہی آدھا اینچ بڑا کٹنا ہے اب دوستو اس کی میں کٹنگ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو فرنٹ اور بیک کی کٹنگ کرنے کے بعد آپ یہاں پر ایک کٹ لگا لیں اس کٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سرائے لگانی یہی تک لگانی ہے ایک کٹ آپ یہاں لگا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سیتنا یہ فولڈ ہوگا اس کے بعد فرنٹس کیا کرنا ہے یہ جو بچا ہوا سائیڈ کا کپڑا اس کو رکھیں سائیڈ میں اور اب صرف آپ فرنٹ والے پارٹ کو اٹھا لیں دیکھ اس فرنٹ والے پارٹ کو میں اٹھا لیا ہے کیونکہ ابھی تک آگے پیچھے کے دونوں آرمول برابر تھے لیکن جو فرنٹ والے آرمول ہے اس کی آپ کو الگ سے کٹنگ کرنی ہے یہ جیسے یہاں سے ڈیڑھ انچ دوری لی تھی تو ڈیڑھ کادہ کیتنا ہوتا ہے ڈیڑھ کادہ ہوتا ہے پون بلکل سینٹر میں آپ کو یہاں پہ ایک نشان لگانا ہے اور فرنٹ والے آرمول کے آپ کو الگ سے کٹنگ کرنی ہے اس پرکار سے دیکھیں اب یہ جو میں نے نشان لگا ہے اس نشان پر کٹنگ کر لیں تو دوستو فرنٹ اور بیک کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ اور بیک ہمارے کٹ چکے ہیں اب اس کی جو سلیوز ہیں سلیوز کی بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں سلیوز کی کٹنگ کرنا بہت آسان ہے یہ دیکھیں یہ جو کپڑا بچ رہا ہے ہمارے پر سائیڈ سے آپ دیکھیں تو کافی سارا کپڑا بچ رہا ہے زیادہ بڑی باجو ہم نے بنانی نہیں ہے چھوٹی ہی باجو ہیں یہ پانچ انچ کی باجو ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے پہلے اس کپڑے کو الگ کر لیتے ہیں جو باقی کپڑا آپ کو دیکھ رہا ہے صرف اتنا ہی کپڑا ہم یوز کریں گے جتنی ہمیں باجو چاہیے تو اس کپڑے میں ساراں سے آپ کی باجو نکل جائیں گی یہ کپڑا سنگل ہے اس کو ڈبل کر لیا یہ دیکھیں اس پرکار سے اس کو میں نے کر لیا ہے ڈبل اور ڈبل کرنے کے بعد اس سے آپ کر رہے ہیں اس پرکار سے فور فولڈ کیونکہ اس کی دونوں باجو ایک ساتھ کٹیں گی یہ دیکھیں اب باجو کی کٹنگ کرنے کا بلکل سمپل فارمولا یہ ہے سال سے پہلے ایک نشان لگائیں یہاں پر ٹھیک ہے اس نشان کا مطلب ہے کپڑا گئی سے چھوٹا بڑا اس کو برابر کر لیں اس کے بعد دوستو یہاں سے آدھا انچ چھوڑتے ہوئے کیونکہ آدھا انچ اپر سلائی میں چلا جائے گا باجو کی لنبائی کا نشان لگانا ہے آپ کو وہ ہے پانچ انچ یہ پانچ انچ باجو کی لنبائی ہو گئی باجو کو آگے فولڈ کرنے کے لیے آپ ایک انچ سوہ انچ رکھ سکتے ہو اس جگہ سے آپ کو لینا ہے باجو کی گولائی جو کی ہے اس کی تیرہ اور تیرہ کاتھا کتنا ہوتا ہے ساڑھے چھے یہ ساڑھے چھے پہ نشان لگا دیا اب اس کے بعد دوستو ایک نشان آپ کو لگانا ہے یہاں سے ڈاؤن وہ ہے تیر نیچ پر یہ تیر نیچ کا ڈاؤن آپ کو ہر سوٹ میں لینا ہوتا ہے اور اس کے اکورڈن ہی آپ کو اس میں یہ گھماو دینا ہے جو تیر نیچ پر نیچ نشان لگا ہے اس میں جا کے آپ کو اس نشان کو ملانا ہے لیکن اس نشان کو کہاں تک ملانا ہے تاکہ آپ کا جو باجو کا آرمول ہے سوٹ کے آرمول کے ساتھ بلکل فکس آئے بلکل سمپل فارمولا ہی یہ دیکھیں آپ اس پرکار سے فرنٹ اور بیک یہ دونوں آرمول اس پرکار سے جو میں نے کٹ رکھیں اس کو اس پرکار سے پکڑیں یہاں سے آدھا انچ اوپر سلائے میں چلا جائے گا تو اس کو اس پرکار سے پکڑتے ہوئے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں کہاں پر یہ فکس آ رہا ہے یہ فکس آ رہا ہے اس جگہ پر یعنی کی اس کا آرمول آئے گا اس جگہ پر یہ دیکھیں بہت آسان طریقے سے آپ اس کے آرمول کے جو ہے مارکنگ کر سکتے ہو اب یہ جو میں نے نشان لگا ہے ان نشانوں پر آپ کو کرنی ہے کٹنگ یہ دیکھیں یہ جو نشان ہے دوستو اس نشان پر تو آ جائے گی آپ کی سلائی اور اس کے علاوہ ایک انچ ڈیڑھ انچ آپ مارجن رکھ لیں یہاں پر لگا لیں کٹ اس کا مطلب ہے کتنا اس کو فولڈ کرنا ہے دونوں باجو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے تو میں نے کٹ کر لی ہے اب فرنس جس پرکار سے فرنٹ آرمول کی کٹنگ کری تھی اسی پرکار سے آپ کو یہاں پر بھی آدھا انچ کے قریب آپ کو اس پرکار سے یہاں پر کٹنگ کرنی ہے تو باجو بھی کٹنگ اس کی میں نے کر لی ہے اور فرنٹ بیک میں نے اس کا کٹ کر لیا ہے لیکن جو دوستو مین چیز ہے وہ ہے اس کی پلیٹس آپ کو پلیٹس کے نشان کس پرکار سے لگانے اس کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا یہ دیکھئے یہ ہے اس کا فرنٹ والا پارٹ تو فرنٹ والے پارٹ میں کیا کرنا ہے بلکل سمپل فارمولا ہے بلکل آسان ہے یہ دیکھیں آپ کو اس جگہ سے ایک نشان لگانا ہے یہ جو لمبائی والی جگہ ہے یہاں سے آپ کو نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے آپ کو ساڑھے دس انچ پر یہ دیکھیں ساڑھے دس انچ پر ایک نشان لگانا ہے اور یہاں سے جو دوری لینی ہے آپ کو وہ لینی ہے آپ کو چار انچ کی یہ دیکھیں اور میں آپ کو دوباری ریپیٹ کر دیتا ہوں لمبائی والی جگہ سے جو نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے ساڑھے دس پر یہاں سے دوری لینی ہے آپ کو چار انچ کی اس کے بعد یہاں سے جو پلیٹ آپ کو لگانی ہے پلیٹ آپ کو لگانی ہے دوستو وہ لگانی ہے سات انچ سات کی جگہ ساڑھے سات بھی کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے سات یا پھر ساڑھے سات اور یہاں سے جیسے دوری چار انچ لی تھی تو یہاں سے بھی چار انچ کی دوری لینے یہ دیکھیں اور بلکل سیدھا اس پرکار سے ایک نشان لگائیں یہ دیکھیں اور فرنس اس میں جو پلیٹس لگانی ہے وہ کس پرکار سے لگانی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پورا مارک کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ ٹوٹل یہ جو پلیٹس کا جو ڈسٹینس میں نے لیا ہے سات اور سات کا آدھا کتنا ہوتا ہے ساڑھے تین تو آپ کو جو ٹوٹل پلیٹس لینی ہے اس پرکار سے ساڑھے تین انچ پر ایک نشان لگائیں اس پرکار سے یہ دیکھیں یہ پورا میں نشان لگا دوں گا تو آپ کو کھلیر سمجھا جائے گا یہ جو میں نے نشان ہے کس پرکار سے لگائیں اور کس طرح سے یہ جو ہے پلیٹس لگانے کے بعد جو ہم نے ایک نشان لیا تھا اس کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب فرنس یہ آپ جو پلیٹس دکھ رہی ہیں آپ کو یہ والی یہ پلیٹس اس پرکار سے لگے گی یہاں سے ہم سلائی شروع کریں گے اور یہ اس پرکار سے پلیٹس لگ جائے گی کہنا ہے کیا مطلب میرا یہ ہے کہ ٹوٹل یہ جو ہم نے ایک انچ کا جو پلیٹل کے لیا ہے نا وہ یہاں پر جو میں نے ایک انچ لیا تھا وہ یہاں پر آپ گ رہا تیا scholما compliant لگ جائے گی palateajے جس میں تو اس کے بعد یہ ایک انچ کا جو کپڑا ٹھرہ لیا تھا وہ اس میں ? آجرس espa violent اپ یہ جو میں نے نشان لگایا دوستو سیم اسی پرکار سے اس نشان کو آپ نے دوسری طرف بھی لگا لینا ہے تو دوسری طرف نشان لگانے کے لئے آپ کو کرنا کیا یہ دیکھیں اس پرکار سے سوٹ کو رکھیں اور ایسے کے ایسے یہ دیکھیں پھر کوئی برابر کرتے ہوئے ہلکا سا تھپا مارے ہیں یہ دیکھیں اس پرکار سے آپ ہلکی سے تھپی مارو گے تو یہ جو پلیٹو کے نشانیں اُبھر کر آپ کو اس طرف بھی نظر آنے لگ جائیں گے حالانکہ یہ در کم نظر آ رہے ہیں ان کو آپ تھوڑا ڈار کر سکتے ہو تو فرنس اس پرکار سے دیکھیں ایک انچ ادھر چلا گیا اور ایک انچ ادھر چلا گیا جو میں نے ادھر سے ایکسٹر جو لیا تھا وہ سارا اس میں کور ہو جائے گا تو سیم اسی پرکار سے آپ کو جو پیچھے والا پارٹے اس میں بھی پلیٹو کے نشان لگا لینا ہے فارمولا وہی رہے گا ادھر سے جو دوری آپ کو لینی وہ لینی ہے ساڑھے در سنچ پر چار انچ کی دوری ادھر لگانی ہے یہ ایر پیچھے دون ہوئی پلیٹو کے نشان میں آپ کو لگا لگا کہ دکھا دیتا ہوں تو فرنس اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ فرنٹ بالا پارٹ اس میں میں نے پلیٹو کے نشان لگا لینا اسی پرکار سے پیچھے کے نشان لگا لیں اب میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں پلیٹ کی جو سلائی ہوتی ہے کیس پرکار سے لگائی جاتی ہے اس کے لیے چلتے ہیں مشین پر تو فرنس یہ دیکھیں جو پڑتوں کے نشان لگائیں بھی پلیٹ کیسے لگانی ہے دیکھیں اس پرکار سے اس کو پکڑ لیں یہ جو نشان لگائے ہوئے اور اب آپ کو جو سلائی کی سٹارٹنگ کرنی ہے اس جگہ سے کرنی ہے دیکھیں تو کل ملا کے دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں سے برکل کنائر سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے اور یہاں سے اس پرکار سے گماؤ دیتے ہوئے آپ کو ادھر سے نکال لینا ہے اسی پرکار سے آپ کو باقی جو تینوں پلیٹ ہیں یعنی سلائی کی ایک پلیٹ یہ والی اور دو پلیٹ پیچھے کی ان کو بھی لگا لینا ہے تو فرنس آپ دیکھیں تو اس پرکار سے میں نے آگے اور یہ پیچھے والے پارٹ میں جو پلیٹس لگائی ہیں اب پلیٹس لگانے کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فٹنگ کے نشان آپ کو کس پرکار سے لگانے اس کو میں سیدھا رکھا ہوا اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ آپ کو پتا کہ جب آپ کو اچھ اٹھ میک رکھا میک رکھنا رسو جیسے کہ کو دیکھیں سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتے ہیں اس کے نیچے ہیپ پر ہیپ اس کا تیار تھا دس دس اور دس بیس یہ دیکھئے اور یہ جو میں نے نشان لگائیں ان نشانوں کا اپس میں اس پرکار سے آپ ملائیں گے تو آپ کو جو کمر کی جو شیب پہلے نہیں بن رہی تھی آپ کو کمر کی شیب بنتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ دوستو جو ایک انج کا جو کپڑا تھا جو مارجن تھا وہ ہم نے یہاں پر ایڈجسٹ کر لیا یہ دیکھیں تو اس پرکار سے دوستو حالانکہ پورا سوٹ میں نہیں بنا سکتا پورا سوٹ بناوں گا تو ویڈیو بوجہ لمبی ہو جائے گی لیکن آج کی ویڈیو کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کس پرکار سے پلیٹو والے سوٹ کی کٹنگ کی جاتی ہے کس پرکار سے پلیٹو کی سلائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد کیسے اس کی جو مارکنگ کی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے سوٹ بننے کے بعد پہننے کے بعد بہت ہی شاندہ اس کی فٹنگ آتی ہے کیونکہ اس کی جو پلیٹس ہوتی ہیں ایک دن سے پرفیکٹ آ جاتی ہیں اور ان پلیٹو کی وجہ سے ہی جو کمر ہوتی بلکل فکس یہ ایک دن پرفیکٹ سوٹ کی فٹنگ کو بنا دیتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تھینکیو ویڈی مچ